موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سات اگز جمعیقہ دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ کے علاقے گرکوپ میں کئی دنوں سے کابس پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں پہاڑی سلسلوں میں بمباری کی جاری ہے اس کے علاقے مختلف جگہوں پر نئے چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں کیچ ہی کے علاقے بلیدہ میں کابس پاکستانی فورسز نے تین نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اور مزہمت کرنے والے خواتین پر بھی تشدد کیا ہے عید سے ایک روز قبل راجنپور میں پنجاب پلیس کے ہاتھوں بکٹی کبال کے پانچ نوجوانوں کی ماورہ عدالت قتل کے خلاف کراچی پرنس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاجی مظاہرے میں شامل شازیہ چھانڈیو اور حانی کل بلوچ کو پاکستانی فورسز نے اگوا کرنے کی کوشش کی بلوچستان میں کانگو وارث کے چھے مزید کیس رپورٹ ہوئی ہیں جن کے ساتھ بلوچستان میں اس سال متاثرہ افراد کی تعداد باون ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے جمرات سے ہفتے تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید وارشوں کی پیشنگوئی کی ہے پاکستان میں حکومت نے تمام تعلیم اداروں کو پندرہ ستمبر سے کولنے کا اعلان کیا ہے افغانستان کے دو صوبوں میں پاکستان کے خلاف اتجاجی مزاہرہ کیا گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی کیج کی علاقے گورکوپ میں کئی دنوں سے قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں پہاڑی سلسلوں میں دن بھر مارٹر توپوں سے بمباری کی جارہی ہے دوسری طرف ہوشاپ سے پاکستانی فوج بڑی تعداد میں مذکر علاقے میں داخل ہوا ہے جہاں ہوکینی میں ایک نئی چوکی قائم کر کے فوجی دستے مسلسل پہاڑی سلسلوں کی جانے بڑھ رہے ہیں دوران آپریشن پاکستانی فوج گودر سالاچ اور گردنوہ کے علاقوں میں مارٹر توپوں سے بمباری کر رہی ہے دوسری طرف کیج ہی میں بلیدہ سے مزید تین نوجوانوں کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بلیدہ کے علاقے بز پیش ماسٹر ناصر بازار میں جمعیرات کی رات پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپوں کے دوران تین افراد کو حراست میں لیا جن میں دو سگے بھائی جاسر اور باسد ولد شریف اور علم ولد امید شامل ہیں اس دوران مزہمت پر قابض پاکستانی فورسز نے خواتیم پر شدید تشدد کی ہے فورسز کے اہلکاروں نے جھاریت کے دوران گھروں کے دروازے اور کرکیاں تھوڑ کر ایک گھر میں موجود موٹر سائیکل کو بھی نظریاتش کر دیا ہے عید سے ایک روز قبل راجنپور میں پنجاب پولیس نے بکٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے پہلے سے لا پتہ پانچ نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا جس کے خلاف بھد کو کراچی پریس کلپ کے سامنے سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا یہ مظاہرہ سندھی اور بلوچ انسانی حقوق کے تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقد کیا گیا جہاں راجنپور واقعے کی شدید مضمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہئے اس احتجاجی مظاہرے میں شامل سندھ کے لاپتہ افراد کیلئے سرگرم اور انسانی حقوق کے کارکن شازیہ چانڈیو اور ہانی بلوچ کے گھر پر رینجرز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چھاپا مارا ہے شازیہ چانڈیو کا سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہنا تھا کہ ان کے گھر پر چھاپا مارنے والے اہلکاروں نے گھر میں موجود ان کی چھوٹی بہن اور بھوڑی والدہ کو حراسہ کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ شازیہ کو بولے کہ وہ تھانے میں حاضر ہوں کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہے دوسری طرف کراچی کے مین بازار صدر کے موبائل مارکٹ کے سگنل پر پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے لاپتہ نسیم بلوچ کے منگیتر ہانی گل بلوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے آئیے ہانی گل کی زبانی سنتے ہیں میں ہانی گل بلوچ میں کراچی پرس خلاف کے سامنے کری ہوں آج ہم آئے کراچی پرس خلاف کے سامنے اپنے اتجاز رکھوں کرا رہے تھے اور کہیں دپا ہمیں پون کر کے دنکیاں بھی دی گئی تھی جو میں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی کہ مجھے پون آ رہے ہیں مجھے دنکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو اتجاز نہیں کرنا ہے آپ نسیم کے کیسے پیچھے ہٹ جائے نہیں تو آپ کے لئے چیز نہیں ہوں گا پھر بھی جو میرا حق ہے وہ مجھے چاہیے اس کے حوالے سے میں اتجاز کرتی آ رہی ہوں اور مزید بھی آگے کرتی رہیں گی تو آج میں کراچی پرس کلپ میتی تو میرے گھر پہ جا کے چاپا مارا گیا تو پڑوچیوں نے گرس گے کہ ہانی ہم پر موجود نہیں ہے وہ اتجاز پہ گئی ہے اگر آپ نے ہم کو دوری ترہ سکھ میں لے رہا ہے تو کراچی پرس کلپ پہ جائیں تو پھر میں یہاں سے فارغ ہو کے گھر گئی جب ہم یہاں پہ تھے تو فون آیا کہ شازیہ کے گھر میں پولیس نے چاپا مارا ہے لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں گئی گھر پہ میں نے بولا کہ رات تک واپس آ جاؤں گی میں گھر گئی اور گھر سے واپس جیسے ہی میں نکلی کراچی پرس کلپ کے لیے تو مجھے ایسے مہسپیٹل کے پاس جو چرنگی آتا ہے موال مارپیٹ کا صدر کا وہاں پہ مجھے روکا گیا اسے والوار بھی میں تین بندے تھے تو اتنے میں بولوچ بھی آئے میں چھیک نے چھلانے سے پھر ایک گاڑی بھی روک گیا پھر دیزرا بند آیا اسی طرح مجھے چوڑا لیا گیا ان لوگوں سے پھر میں رکشے میں بیٹھ کے واپس کراچی پرس کلپ کے سامنے آگئی اور پوری رات ہم نے پناہ لی یہ تاکہ صبح تک ہم کورٹ میں جا کے پیش ہوں کیونکہ ممنسین کے کیس کا کھل جو بیان ہے مجھے بیان کے لیے کورٹ میں جانا ہے اس وجہ سے وہ مجھے حراسہ کر رہے ہیں تاکہ میں کورٹ میں نہ پہنچ سکوں شکریہ نوشکی میں نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار کی زیر احتمام بارکان میں صحافی انور جان کھیتران کے بہمانہ قتل کے خلاف نیشنل پارٹی کے دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے انور جان کھیتران کے بہمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا انور کھیتران فرسودر نظام کے خلاف برسر پیکار تھے اس ملک میں سچائی اور راست گوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مظاہری کلو رحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے واش نیز چینل کو بحال اور ایف آئی آر کے مطابق انور کھیتران کے قاتلوں کو گرفتار کریں جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا بلوچستان میں کانگو وائرس کے مزید چھے کے سامنے آئے ہیں کانگو وائرس سے متاثر تمام افراد کو کوئیٹا فاطمہ جنہ ہسپتال کے نگہ داشت وارز میں منتقل کر دیا گیا جن میں سے تین کا تعلق کوئیٹا دو کا تعلق عبداللہ جبکہ کانگو وائرس سے شکار ایک مریض کا تعلق پسنی سے ہے جبکہ بلوچستان میں اب تک باون افراد اس مرز کا شکار ہو چکے ہیں بلوچستان میں کرونا کا پھیلاؤ جاری ہے بلوچستان میں دو سو اکیس کیے گئے چیسٹ میں سے تیرہ مصبت آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان بھر میں کیسز کی مجموع تعداد گیارہ ہزار چھ سو چوبیس ہو گئی ہے اب تک بلوچستان میں کرونا سے ایک سو چھتیس افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ دس ہزار دو سو اٹھاون افراد صحتیاب ہوئے ہیں کیچ کے مرکزی شہر طربت کے زور بازار میں ایک نوجوان نے نامعلوم وجہات کے بنا پر خودکشی کر لی ہے ہر نائے کے علاقے غڑمی میں باراتیوں سے بھرا ایک ٹریکٹر ٹرولی حادثے کا شکار ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں ٹرولی میں سوار پچیس افراد زخمی ہوئے ہیں یوب میں جیل روڈ مندخیل منزل کے قریب شاپنگ سینٹر پر فائرنگ سے پی ٹی آئی کے شمالی ریجن کے جوانٹ سیکرٹری نصر اللہ مندخیل سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں سبی میں گاؤں سلطان کوٹ میں دو گروہوں میں فائرنگ سے دو افراد حلاق اور تین افراد زخمی ہوئے ہیں سبی میں بائی پاس کے قریب سے انتظامیہ نے ایک شخص کی لاش برامت کر کے اسپتال منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت حسین الدین ولد شادی کے نام سے ہوئی ہے جو نصر آباد کا رہائشی ہے کوئٹا کے علاقے سبزل روڈ کے لیگے شکوری سے ایک شخص کی لاش ملی ہے ہب کے علاقے لیبر کالونی سے بھی ایک نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے ڈیرل ایار میں گھرے لیو تنازع پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے ماموں کو بیٹی سمیت قتل جبکہ اس کی دو بیٹوں کو زخمی کر دیا ہے مستم میں آر سی ڈی شارہ پر دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں بی ایسو پجار نے کہا ہے کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کی وی سی کی جانب سے بلوچستان کی طلبہ کے مختص اسکالرشپ کو ختم کرنا ایک تعلیم دشمن اقدام ہے جو طلبہ کے لیے تعلیم کی دروازے بند کرنے کے مترادف ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں پہلے ہی تعلیمی پسماندگی اروج پر ہے جس کی وجہ سے چند طلبہ محنت کر کے پنجاب میں اسکالرشپ پر زیر تعلیم ہے اب ان سے یہ حق بیچھینہ جا رہا ہے آخر بلوچستان کے طلبہ کا کیا قصور ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جمال خان مندخیل نے ہائی کورٹ میں ہفتے کی چھٹی ختم کر دی ہے ریجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ اور اس کے بینچز میں ہفتے کی چھٹی ختم کر کے اس کو ورکنگ ڈی ڈیکلئر کر دیا ہے محکمہ موسمیات نے جمعیرات سے ہفتے تک مشرق بلوچستان میں موصلہ دار بارش کی پیشکوئی کی ہے جس سے اربن فلوڈنگ کا خدشہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کی صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹیز نے محکمہ جات کو الورٹ اور ایڈویزری جاری کر دی ہے جس میں بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے بجلی کے کمبوں اور دیگر برکی تنصیبات سے فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے جبکہ مکران کے ساحل پر سمندری لہروں کا زور رہے گا لہذا ماہ گیر گہرے پانی میں جانے سے گریز کریں یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل واد اللہ سے لبنان کی حکومت نے دارل حکومت بیروت کے بندرگاہ پر منگل کو ہونے والے دماغے کے بعد دو عفتوں کے لیے انگامی آلت ناپذ کرتے ہوئے تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے صدر مشلون نے دماغے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کا انگامی اجلاس بلایا جس نے صورتحال پر کابو پانے کے لیے پوچ کو مکمل اکتیارات دے دیئے ہیں دوسری طرف لبنان میں موجود بینل اقوامی تنظیم ریٹ کروس نے کہا ہے کہ دماغے کے نتیجے میں علاقہ ہونے والے اپرات کی تعداد 135 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 4000 سے زیادہ اپرات زکمی ہیں تاہم ان کی ٹیمیں بیروت کی نوائی علاقوں میں ریسکیو اور سرچ اپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف لبنان کے سابق وزراء عظم سعاد الاریری نجیب مکاتی فواد سنیورا اور تمام سلام نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ دماغوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ یا عرب لیگ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے اور اس میں شپاپ اور آزاد جج شامل ہوں پرانسیسی صدر امانویل ماکرون جمعیرات کے روز لبنان کے دارل حکومت بیروت پہنچے ہیں جہاں انہوں نے تین روز قبل تباکن زوردار دماغے کے نتیجے میں شہر میں ہونے والی تباکاریوں کا کچھ جائزہ لیا اور بیروت کی گلیوں میں لبنانیوں سے گل مل گئے ان کے دورے کے موقع پر جمع ہونے والے لبنانیوں نے ان سے ملک کے سیاستدانوں پر مشتمل نظام حکومت کو اٹانے میں مدد دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سیاسی اشراپیہ کے بدانوانیوں کے نتیجے میں لبنان تباہی سے دوچار ہوا ہے پاکستانی پوجھ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے قیبر پکتنکا کے زلہ دیر کے علاقے بن شائی میں پاکستانی پوجھ کے چوکیوں پر عملے کی قبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائرنگ اور گولہ باری سے ایپسی کا ایک ایلکار حلاک اور دو زکمی ہوئے ہیں دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد پراسانی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عملہ ان کے ساتھیوں نے کیا ہے پاکستان میں بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے کولنے کا پیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اجلاس میں کے پی کے حکومت نے تعلیمی ادارے یکم ستمبر سے کولنے کی تجویز دی تہم باقی تمام صوبوں نے اس کی مقالبت کرتے ہوئے سکولز پندرہ ستمبر سے ہی کولنے کی تجویز دی دوسری طرف وزیر آزم امران کان کی سربرائی میں ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان بر میں ایس او پیس کے تحت ریسٹورنٹ ٹیٹرز اور سینما آلز دس اگت سے کولنے کا پیصلہ کر لیا ہے تہم سیاہاتی مقامات کو آج سے کول دیا جائے گا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے معاجرین یو این ایچ سی آر نے پاکستان سے اپگان معاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل کرونا وبا کے باعث کئی ماہ معتل رہنے کے بعد دس اگست دوہزار بیس سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان سے اپگان معاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل کرونا کے باعث مارچ اپریل میں معتل کیا گیا تھا ادارہ برائے معاجرین کے مطابق اپگانستان میں نگدی کے وصولی کے مراقض بھی پیر اور منگل سے اپنے کام کا آگاز کریں گے بلوچستان سے متصل اپگانستان کے دو صوبوں کندہار اور علمند میں پاکستان کے کلاپ مظاہرے کیے گئے جہاں مظاہروں میں آزاروں اپراد نے شرکت کر کے پاکستان کے کلاپ نارے بازی کی پاکستان کے کلاپ مظاہرے چمن میں ہونے والے واقعے کے بعد ہوئے جہاں پاکستانی دیشتگرد پورسز نے ڈورنڈ لائن پہ پنسے شہریوں پر پائرنگ کی جس کے نتیجے میں سولہ اپراد حلاق جبکہ بیالی سکمی ہوئے تھے چمن میں ہونے والے واقعے میں اطلاعات کے مطابق اپگان سردی پورسز کے دو ایلکار بھی مارے گئے تھے مصر میں ایک چھوٹا پرائیوٹ تیارہ جمعیرات کے روز بیرہ ہمر کے نزدیک واقعے جونہ کے اوائی اڈے پر گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس کے دونوں پائلیٹ علاق ہو گئے ہیں مصر ایکام نے بتایا ہے کہ تباہ شدہ تیارہ ریجسٹر تھا اور یہ آزمائشی پرواز پر تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹوک کو اگر کوئی امریکی کمپنی کریتی ہے تو اس کے آمدنی کا اچھا کاسا اصحاب امریکی حکومت کو ملنا چاہئے واضح رہے امریکی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپنی مائیکرو ساپ پہلے ہی ٹک ٹوک کریدنے کے لیے اس کے مالک چینی کمپنی سے مذاکرات کر رہی ہے لیکن صدر ٹرمپ کے ٹک ٹوک سے متعلق سخت موقعب نے بظاہر ان مذاکرات کو پیچیدہ کر دیا ہے امریکہ کے مائکمہ کزانہ نے لیبیا میں جاری کانا جنگی میں کردار پر تین اپراد اور مالٹا سے تعلق رکھنے والے ایک کمپنی پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں مائکمہ کزانہ نے مالٹا سے تعلق رکھنے والے کمپنی آلو افاق لیمٹیٹ کے علاوہ لیبیا سے تعلق رکھنے والے تین اپراد اور موریا نامی ایک جاز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اب امریکی شہری ان لیبی اپراد اور کمپنی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز پان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ